اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضوع ناظرین کے حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے میں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان عمران ندیم ڈیری فارمنگین پاکستان چینل کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کے لیے ایک جو ہے وہ بہت ہی کارامد نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں نسخہ کیا ہے کہ جنوروں کو جو میسٹائٹس ہوتا ہے ساڑو ہوتا ہے اس کے لیے میں ایک بہت ہی سان اور سستہ جو ہے نسخہ شیئر کر رہا ہوں تو انشاءاللہ جو ہے جس جنور کو ساڑو یا میسٹائٹس ہو یہ علاج کریں تو تقریبا نائنٹی پرسنٹ چانس ہیں کہ جنور جو ہے ریکوور ہو جاتا ہے آئیے میں آپ کی پیش خدمت نسخہ کرتا ہوں تو میری ایک اور گزارش ہے آپ سے جو ہے نا اکثر آپ چینلز ویرہ دیکھتے ہیں تو ان کا ایک ہی معاورہ ہوتا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ اور اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں فیملی فرینڈز کے ساتھ حاصل کر ہمارے پاکستان کے فارمر کے ساتھ تو دوسرا جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں ہماری آنے والی جو نیٹی نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکیں اور آپ دیکھ کر اس سے مسوید ہو سکیں تو نسخہ کیا ہے کہ جانوار جو ایک ماہ سے زیادہ سوا ہوا ہو بچا دیا ہو جس نے تو اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ ایک پاؤ تقریباً دو سو پچاس سے تین سو گرام تازے لیمن لینے ہیں فریش لیمن جس کو پنجابی میں نبو کہتے ہیں وہ لینے ہیں ٹھیک ہے ان کو باریک کاٹ لینا ہے آپ نے شام کو تقریباً گائے کا دودھ لینا ہے ایک کلو سے تقریباً تین پاؤ سے ایک کلو تک ہو جائے تو اگر گائے کا دودھ نہیں میسر تو بینس کا دودھ بھی لے سکتے ہیں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ وہ لیمن جو ہیں بری کاٹی ہوئی رات کو دودھ میں بگو دینے ساتھ ایسا کرنا ہے ایک چمچ شیشہ نمک شیشہ نمک آپ کو جو پنساری سے مل جائے گا آسانی سے اس کو تھوڑا سا پیس لیں وہ ایک چمچ شیشہ نمک اس میں ڈال دیں ٹھیک اس کو رات چھوڑ دیں آپ صبح ایسا کرنا ہے کہ بلینڈر میں ڈال کر وہ لیمن وہ لیمن اور دودھ مکس ہوتے ہیں تو اس کو بلینڈر میں اچھی طرح آپ نے ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کرنا ہے بلینڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے گائے یا بینس ہے ٹھیک ہے اس کو نال کے ساتھ یا جو گن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کو دے دینا ٹھیک ہے تقریبا چھے سے سات دن لگتار یہ نسخہ دیں جس جان کو تازہ تازہ سادو پڑا ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کی جو ہے نویب فیسد ریکاوری ہو جائے گی تو اگر تازہ سادو ہے تو اس نسخے سے کے ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ ایسا کہیں کہ کوئی انٹی بائٹک انجیکشن لازمی لگوائیں اپنے ویٹرنری ڈاکٹر سے مل کر تقریبا ساٹھ سی سی سے نویب سی سی تک اس کو جو ہے وہ ایک کورس انٹی بائٹک کا بھی کروا دیں خاص کر پی پی ایس انجیکشن ہے ٹرائی برسن ہے فارمارک سیل ہے جینٹا مائسین ہے وغیرہ وغیرہ کئی انجیکشن ہیں جو ہیں وہ انٹی بائٹک پینسلین کے ملتے ہیں تو تقریبا تیس سی سی اس کو لگانا ہے تیس تیس سی سی جو ہے تین دن میں مکمل کر دینا ہے تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے جو ہے وہ جانوار آپ کا جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا تھان اس کا بحال ہو جائے گا تو بہت جو تعداد سوہ جانوار ہے کہ میں کچھ دینوں کا ٹھیک اس کو یہ لیمن والا نسخہ نہیں دینا ہے اس کے لئے میں جو ہے نا آپ کو بعد میں کسی دوسری ویڈیو میں ایک اور نسخہ بتاؤں گا تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ کام آباوی ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر کر رہے ہیں کوئی انکم کا لالچ نہیں ہے ٹھیک ہے بس ہمارا پیغام جو ہیں وہ زیادہ زیادہ لوگوں تک جانا چاہیے اس کے لئے میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس چینل سے لوگ جو ہے اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھاتے ہیں ویور بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے کسی اپنی ذاتی انکم کے لئے یا اپنے ذاتی انٹرڈکشن کے لئے تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میرا تو چینل بنانے کا بھی ایک نیک مقصد ہے ٹھیک ہے وہ ہے ہمارے عام کسان فارمر بھائیوں جو دیری فارمر ہیں ان کی بلائی کے لئے اور دوسرا اس چینل سے جو بھی اگر کوئی انکم ہوگی یا ہو رہی ہوگی یا آئے گی یا جیسے بھی ہوا وہ بھی ایک جو ہے وہ سمجھنے کے ایک نیک مقصد کے لئے استعمال ہوگی ٹھیک ہے کسی کی مدد کی جائے گی کسی غریب کی یا کوئی بغیرہ بغیرہ تو الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت کچھ دیا ہوا آپ بھائیوں کی دعائیں چاہیئے